اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا بیٹے گنام ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا کیا امید بچی سے وابستہ ہوئی ہوں اچانا کہ آپ کو فتح چل گیا کہ بچہ بیمار ہے کہ اللہ کے لئے بچے بیمار ہو گئے اور اس طرح بیماری میں دوڑے آ کہ آپ کی چادر زمین پر گر رہی ابراہیم آپ نے اپنے گودھ میں لیا اور گودھ میں جب لیا ہے تو اس وقت اس کی سانس ہو کرنے لگی جان دینے لگی بچہ جو ہے وہ حضور کی بودھ میں ہے اور وہ اس کے ایسے یہ جھٹکے جو لگنے لگے تو حضور بحسوس کر کے روح بھی کر اور حضور کی بودھ میں بچہ ہے اور حضور کی آنکھوں سے بے افتیار آنسوں گرہ بے افتیار آنسوں گرہ موسیقی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا اخیر عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا بیٹے کا نام ابراہیم اب اللہ کے نبی علیہ وسلم کے کیا کیا امید بچے سے وابستہ ہوئی ہوں گی ظاہر ہے لیکن اس میں اچانک آپ کو پتا چل گیا کہ بچہ بیمار ہے حضرات حیرت کے ساتھ تاجب کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ سنیں کہ اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور اس طرح بے قراری میں دوڑے آپ کہ آپ کی چادرہ زمین پر گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے پیچھے صحابہ کی بہت بڑی جماعت پیچھے پیچھے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں قوم بیرے ساتھ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں پہنچے جہاں یہ بچہ تھا اٹھارہ مہینے کا ابراہیم آپ نے اپنے گود میں لیا اور گود میں جب لیا ہے تو اس وقت اس کی سانسو کرنے لگی جان دینے لگا چلاتے حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں بخاری شریف میں بھی ہیں حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ میں ترجمہ بھی کرتا ہوں اور ایکشن کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ حضور کی گود میں ہے اور وہ اس کے ایسے یہ جھٹکے جو لگنے لگے تو حضور بحسوس کر کے روح نکل رہی ہے اور حضور کی گود میں بچہ ہے اور حضور کی آنکھوں سے بے افتیار آنسوں گر رہے ہیں بے افتیار آنسوں گر رہے ہیں صحابت آجوں کے ساتھ کر گئے آپ صلی اللہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکل رہے ہیں آپ نے فرما یہ وہ محبت ہے جو دل میں ہوتی ہے ظاہر اللہ کے نبی آزم کہت یا اللہ اس بڑا فیمے آپ نے مجھے بچہ دیا تھا اس کی تقدیر بدل دیجئے اور یہ زندہ رہنا چاہے تاکہ آگے چل کر کہ میرے دین کا محافظ بنے گا لیکن آپ جانتے تھے